آج کے ویلوگ میں آپ کی خدمت میں کالے جادو اور جنات کے شر سے بچنے کے پانچ ایسے مجرب طریقے پیش کے جائیں گے کہ اگر آپ ان کو ایڈاپٹ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کالے جادو اور جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے السلام علیکم یو ویڈ آر ٹی بی کے معزز ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یو ویڈ آر ٹی بی اگر ابھی تک آپ نے یو ویڈ آر ٹی بی یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو موصول ہو سکے ناظرین جادو وہ برے کلمات ہیں جو حسد کی آگ میں جلنے والے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے یا تو خود پڑھے جاتے ہیں یا پڑھوائے جاتے ہیں اور ان کلمات کا سہر اتنا محلق ہو سکتا ہے کہ انسان کو تکلیف دے بیماریوں میں مبتلا کر کے ختم کر سکتا ہے لیکن بہت سے لوگ جنات اور کالے جادو پر یقین نہیں رکھتے اور انہیں توہمات کے زمرے میں گنتے ہیں ایسے افراد جب خود کسی ایسی ناسمجھ میں آنے والی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ انہیں احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آخر ڈاکٹر کی دی ہوئی عدویات جسم پر اثر کیوں نہیں کر رہی کام بلا وجہ کیوں بگڑ رہے ہیں ذہن ساتھ کیوں نہیں دے رہا قریبی رشتوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی عداوتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں سامنے رکھی ہوئی چیزیں کیوں دکھائی نہیں دے رہی وغیرہ وغیرہ آج کے اس ویلاغ میں جنات اور سہر کے حقیقی ہونے کی بحث میں جائے بغیر کالے جادو کے سہر اور سرکش جنات کے شر سے پچے رہنے کے لیے بزرگوں کے بیان کردہ پانچ کامل طریقوں کو شامل کیا جا رہا ہے جنہیں آپ اپنی زندگی کا معمول بنا کر ان چیزوں کے اثر سے محفوظ رہ سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ یعنی طریقہ نمبر ایک آپ اگر روزانہ خجور کھائیں تو آپ جادو اور جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ معلم کائنات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص صبح کے وقت سات اجوہ خجوریں کھالے اس دن اسے زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا بخاری شریف کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا سہر اور جادو کی صورت میں بزرگ سات دانے اجوہ خجور کے اور اگر یہ میسر نہ ہو تو سات دانے مدینے کی خجور کے اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو سات دانے کسی بھی خجور کے ہاتھ سے مسل کر یا کسی چیز سے پریس کر کے صبح کوئی بھی چیز کھائے بنا یعنی کہ نہار موں اگر اس کو کھا لے تو انشاءاللہ سارا دن اس پر جادو یا جنات اثر نہیں کر سکیں گے طریقہ نمبر دو جادو اور جنات سے بچنے کا باوضو رہے وضو کی حالت میں جادو اثر نہیں کرتا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اپنے جسم کے ان حصوں کو دھونا یعنی وضو کرنا پاکیزہ کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس شخص پر مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس لیے نماز کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور سونے سے پہلے بھی کوشش کریں کہ باوضو ہو کر سویں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں طریقہ نمبر تین موضات کا دم کریں یعنی کہ موضتین کے علاوہ اگر موضات یعنی کہ قرآن کریم کی تین سورہ مبارکہ جن میں سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ونناس شامل ہیں یہ تینوں صورتوں کو پڑھنے والا اللہ سے پناہ مانگلے والا ہمیشہ سرکش جنات اور سہر کے اثر سے محفوظ رہتا ہے طریقہ نمبر چار آیت القرصی پڑھتے رہیں سورہ بکرہ میں یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے اور بہت سے علماء کرام اس کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہونے کے بعد ایک دفعہ باواز بلند اس آیت کی تلاوت کرنے سے اللہ انسان کو اپنی پناہ دے دیتا ہے اور شیعتین کے اور جادو کے شر سے محفوظ رکھتا ہے طریقہ نمبر پانچ شیعتین سے پناہ مانگنا اور نیک کام میں اللہ کو شامل کرنا جیسے برے کلمات برا اثر رکھتے ہیں بلکل ایسے ہی اچھے کلمات انسان کو پاکیزہ کر سکتے ہیں اس لیے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور اپنے ہر اچھے کام میں اللہ کو شامل کریں اور اللہ کو شامل کرنے کے لیے کام کی ابتدا اس کے نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہیں کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں ہاتھ دویں تو بسم اللہ پڑھیں غسل کرنے لگیں تو بسم اللہ پڑھیں کسی کو ملنے جائیں تو بسم اللہ پڑھیں یعنی کہ ہر وہ شرعی کام جو آپ سر انجام دینے لگیں آپ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو شیعتین اور جادو سے ان بچاؤ کے پانچ طریقے پسند آئیں گے اور آپ ان کو اپنی زندگی میں ایڈاپٹ کر کر سہر سے یعنی جادو سے اور جنات سے محفوظ رہیں گے اب تا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم